ان کے ناروں کی وجہ سے کہ میرا جسم میری مرضی آزادی ہمیں چاہیے تو پھر یہ اپنی مرضیاں چلانے کے لیے کس طرح کے کام کر رہی ہیں خواتین کرائم ریٹ کتنا بڑھ چکا ہے اور یہ معصوم بچیاں جو پہلے کبھی نیک پارسہ ہوا کرتی تھی اب یہ اس طرح کی ہم خبریں سن رہے ہیں کہ ایک جو بیٹی ہے سگی سولہ سال کی لڑکی اس نے اپنے باپ کا قتل کر دیا اس طرح ایک ماں نے اپنی آزادی کے لیے تین بچوں کو اپنے سگے بچوں کو معصوم بچوں کو جائنوباز میں لپیٹ کے زندہ جلا دیا اور ایک اس طرح ایک امام بس ہے تو ان کی جو بیوی ہے اس نے اپنے خامد کا قتل کروا دیا اب یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں آپ خبروں میں روزانہ پڑھتے ہوں گے سنتے ہوں گے کہ یہ خواتین کس طرح کے کام کر رہی ہیں اور ان کے ناروں کا ان کی آزادیوں کا کیا اثر پڑھ رہا ہے کیا پاکستان میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہومو سیکشولیٹی جو ہے اس کو لگلائز کرنا چاہیے لگلائز کر دینا چاہیے ہم لوگ ٹونٹی فرس سینچوری میں رہتے ہیں کئی باتیں ہمیں پہلے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی لیکن آج کے واقعات حالات دیکھ کر پھر ہمیں سمجھ آنے لگی ہے کہ واقعہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکل حق اور سچ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے کے گئے اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جنت بھی دکھلائی اور جہنم بھی دکھلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کو دیکھا ہم صرف اپنے حال کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس حال کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جو وقت گزر رہا ہوتا ہے ہم اپنے ماضی کو کبھی دوبارہ کھینج کے واپس نہیں لاسکتے اور نہ ہی ہمارے بس کے اندر ہے نہ سائنس کے بس میں ہے کہ وہ مستقبل کا حال جان سکے یا پھر ماضی کو وہ دوبارہ کھینج کے لے آئے آپ نے فرمایا کہ میں نے جب جنت کی طرف دیکھا جو عام طور پر جنت میں داخل ہونے والے تھے وہ غریب لوگ تھے تو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو جانے والے اکثر لوگ وہ غریب ہوں گے اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جہیے آپ نے فرمایا کہ میں جب جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا اکثر جہنم کے اندر جانے والی عورتیں تھیں تو ہم حیران ہوتے تھے کہ جہنم میں عورتیں اتنی کسرت سے کیوں جائیں گی یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ عورتیں کہتی ہم مظلوم ہیں اکثر یہ اپنی مظلومیت کا ہی رونا روتی ہیں خواتین کہ ہمیں حقوق نہیں دیے جاتے اسلام نے حقوق نہیں دیے حالانکہ ان کو کبھی وہ وقت یاد ہے کہ یہ جو یہودی تھے یہ جانوروں کو جس طرح دور سے روٹی پھینکتے ہیں وہ جو ان کے ایام آتے ہیں ان کے اندر اور اسی طرح یہ جو یونانی ہیں جن کی اسطلاحیں ہر چیز ان کی استعمال کر رہے ہیں ان کے نام ہفتوں کے دنوں کے چیزوں کے تو طب کے اندر بھی میڈیکل کے اندر بھی ان کی جو اسطلاحیں استعمال ہوتی ہیں یہ یونانی لوگ جہاں عورت کو فتنہ فساد اور شیطان سمجھتے تھے وراست کا حق نہیں ملتا تھا ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتے تھے اور عربوں کے اندر دیکھیں کہ ان کو زندہ دفن کر دی جاتا تھا اپنی بچیوں کو یہ عورتوں کے حقوق تھے اور یہ جو ہندو ہیں جو آج کل بڑے لمبے چوڑے نعرے لگاتے ہیں اور مسلمانوں اور اسلام کو برا بلا کہتے ہیں ان کے ہاں ستی کی رسن تھی کہ جب خامد مر جاتا تھا جب خامد مر گیا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا یہ حقوق تھے دنیا میں اسلام آیا تو عورت کو حقوق ملے اور مرد سے زیادہ حقوق ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی پر اس کی ماں کا حق ہے تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تیری ماں کا حق ہے تیری ماں کا تجھ پہ حق ہے پھر چوتھی مرتبہ انہوں نے ارزگی یا ارزلہ اس کے بعد کس کا حق ہے تو آپ نے فرمایا تیرے باپ کا تجھ پہ حق ہے تو باپ کا ایک حق دیا گیا اور جو ماں ہے اس کو تین حقوق دیئے گیا اور جو وراست کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمیں آدھا کیوں دی جاتا ہے مرد کو دو حصے کیوں دی جاتے ہیں لڑکے کو دو حصے کیوں دی جاتے ہیں تو زندگی کے اندر یہ اصول ہے کہ شریح مسئلہ ہے کہ اگر باپ اپنی جائدہ تقسیم کرے گا اپنی زندگی میں تو جتنا بیٹے کو دے گا اتنا ہی بیٹی کو دے گا لیکن اس کے انتقال کے بعد جو وراست تقسیم ہوگی اس میں دو حصے لڑکے کو دیے جائیں گے اور ایک حصہ جو ہے وہ لڑکی کو دیے جائے گا یہ اس طرح ہے تو ایک حصہ بیوی لائے گی ایک حصہ بیوی اپنے ماں باپ کی طرح سے لائی اور دو حصے جو مرد لے کیا ہے کتنے ہوگئے تین ہوگئے اور اگر لڑکی کو ایک حصہ ملا ہے تو وہ اس کا ایک حصہ ہے کیونکہ اس کے اوپر اسلام نے شریع طور پر ذمہ داری نہیں ڈالی ہے نانفقے کی وہ اس نے اپنے خرچہ کرنا ہے اپنے گھر کا خرچہ اس کے ذمہ نہیں ہے نہ بچوں کا خرچہ اس کے ذمہ ہے وہ مرد کے ذمہ ہے مرد نے اپنی بیوی کا بھی کرنا ہے خیال نانفقے کا بھی کرنا ہے اور اپنے بچوں کا بھی کرنا ہے اس لئے اس کو دو حصے دیئے گئے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز منگواتے ہیں کسی سے اگر آپ نے مہنگی چیز منگوائی ہے کسی کے اوپر زیادہ بوجھ ذمہ داری ڈالی ہے تو آپ اس کو زیادہ پیسے دیتے ہیں کہ بھئی تو نے وہ جو چیز لانی وہ زیادہ قیمتی ہے اور جس سے آپ نے سستی چیز منگوائی ہو تو آپ اس کو کم پیسے دیتے ہیں وہ کہے گا کہ مجھے کم پیسے کیوں نہیں دیئے اور اس کو زیادہ کیوں دیئے کیونکہ جس سے جو چیز زیادہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم نے زیادہ خرچ کرنا ہے تو اب اس کو زیادہ دیا جائے گا کیونکہ اس نے زیادہ ہی خرچ کرنا ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں یہ انچا درجہ نہیں چاہیے یہ نہیں چاہیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہتے ہیں ہمیں جنت جنت نہیں چاہیے کہ ہمارے پیاروں کے نیچے جنت ہمیں یہ دنیا کا مال پیسے یہ چیزیں چاہیے ہمیں حقوق چاہیے ہمیں یہ ازادی چاہیے اور ماذا اللہ مردوں کو ہم نے اس طرح جرت کرتے ہیں وہ کبھی نہیں دیکھا آپ ان کی باتیں سن لیں کہ جس طرح یہ کہتی ہیں عورت سرحام کہ اللہ بھی سن لیں ہمیں ازادی چاہیے ہمیں ازادی چاہیے رسول بھی سن لیں اولیاء بھی سن لیں فلان حکومت والے بھی سن لیں اگر مرد کو اس طرح کی بات کرے گا یہ انہی کے جو مارچ کے اندر ازادی مارچ جو ان عورتوں کا بے حیائی والا مارچ تھا اس کے اندر آپ ان کی باتیں سن لیں وہ کہہ رہا ہے وائلڈ ہیں جنگلی ہیں عورتیں ان کے اپنے مارچ والے جو مرد ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنگلی اور بے حیائی قسم کی عورتیں ہیں اتنی وائلڈ لڑکی ہیں نشے عام تھے نشہ کیا جا رہا ہے مطلب ان کو ازادی کس چیز کی چاہیے کہ ہمیں نشہ کرنے کی ازادی ہو باہر گھومنے پھرنے کی ازادی ہو نہ ہم سے کچھ باپ پوچھے نہ بیٹا پوچھے نہ بھائی پوچھے نہ خاونت پوچھے یہی ازادی چاہتی ہیں اور کیا ازادی چاہتی ہیں تو اب یہ کبھی کہتی ہیں کہ جی وہ مثالیں دیکھ لیں جانبوں والی بچوں والی باتیں کہ چڑا لائے کہ پھر برابری میں مردوں کو بھی کیا تکلیف ہے اگر برابری کے حقوق ملیں گے برابری کرنی ہے جیسے مار کھانے کو سوٹے اور ڈنڈے کھانے کو مرد ہوتے ہیں جنگوں میں لڑنے کے لیے مرنے کے لیے مرد ہوتے ہیں تو پھر عورتیں بھی لڑے مریں اور ڈنڈے اور سوٹے کھائیں اگر ان کو برابری ہی چاہیے ان کو زیادہ نہیں یہ کہتے ہیں لیڈیز فرس تو جو مرد ہے جنگ سپرس یہ کب آئے گا تو مردوں کو زیادہ کیوں نہیں حقوق دیے جارے خواتین کو زیادہ حقوق میں نے کہتے ہیں نہیں ہمیں برابری کے حقوق چاہیے تو برابری کے حقوق لینے ہیں تو پھر برابری کا کام کرنا ہوگا مرد اگر سو کلو وزر اٹھاتا ہے تو عورت بھی آئے اٹھائے سو کلو پھر کوئی ان کے اوپر ترسل نہیں کھائے گا کوئی مظلومیت کا رونا مت روئیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں حق دیں اگر یہ اتنی طاقتور ہیں یہ برابری ہیں ان کے اندر اتنی طاقت ہے جتنی مرد میں ہوتی ہیں تو پھر زبردستی پھر چین لے کر ہوتا ہے ان سے پھر لڑیں آئیں مردوں سے مقابلہ کریں اگر بجلی کا بل ہے تو پھر ٹھیک ہے آدھا بل مرد دے گا اور آدھا بل جو ہے وہ عورت دے گی بچوں کی فیصے ہیں پھر آدھا فیصے ہیں مرد دے اور آدھا فیصے ہیں عورت دے اور اسی طرح گھر کا اگر کرایا ہے اگر کرایا پر مکان ہے تو آدھا کرایا مرد دے آدھا عورت دے اسی طرح اگر کہیں گاڑی میں سفر کرنا ہے تو آدھا کرایا مرد دے آدھا عورت دے مطلب سارا کچھ آدھا ہو گاڑی کے دو پہیے کہتے ہیں لیکن یہ دو پہیے ہیں کس کے موٹر سائیکل کے ہیں تو موٹر سائیکل میں ایک پہیہ آگے ہوتا ہے اور ایک پہیا پیچھے ہوتا ہے تو اس میں بھی آگے اور پیچھے ہے یا پھر کون سے دو پہیے ہوں گے یا گاڑی کے ہوں گے اس میں تو چار پہیے ہوتے ہیں اس میں دو پہیے نہیں ہوتے ہیں یا پرانے زمانے میں جو وہ تانگا گھوڑا ہوتا تھا وہ اس کے دو پہیے ہوتے تھے لیکن اگر یہ دو پہیے اسی طرح کے بننے چاہتے ہیں تو پھر وہ برابری ہوتی ہے کہ ان کے اندر پھر کسی کے اوپر الہدہ الہدہ ترس نہیں کھائے جاتا کسی کو اضافی سہولیات نہیں دی جاتی ہیں پھر برابری کرنی ہوگی جہاں پہ ادھر والا پہیہ مار کھائے گا تو دوسرا پہیہ بھی پھر مار کھائے گا اگر ان کو اس طرح کی برابری ہی چاہیے جیسے یورپ والوں نے دی ہے یورپ والوں کو سستے مزدور چاہیے دنہوں کا عورتوں کو گھر سے باہر نکالو اب یہ کیا کہتی ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی جب بندہ مر جاتا ہے نہ پہلے بھی ان سے تو بہتر وہ خواجہ سرا نکلے جنہوں نے کہا کہ اگر ہمارے جسم پر ہماری مرضی ہوتی تو ہم کبھی خواجہ سرا نہ کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہمارا مرضی نہیں یہ ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے یا ہم مرد بن جاتے یا ہم عورتیں بن جاتی زندگی میں پیدا ہونے کے وقت بھی ان کی مرضی نہ چلی نہ مرضی تھی اور جب موت آتی تب بھی ایسی بیلڈنگ ہیں ایسے آثار ہیں کہ یہ بتلاتے ہیں کہ کسی کی یہاں پر کوئی مرضی نہیں اب بہت سارے لوگوں نے اچھی مثالیں بھی دی کہ اگر مرضی ہوتی تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کتے کا گوشت کھاؤں لیکن میں کتے کا گوشت کیوں نہیں کھاتا ہوں کیونکہ اسلام نے حرام کیا تو مرد کو بھی اجازت نہیں اپنی مرضی کرے اگر عورت کو ڈبٹا پہننے کا حکم ہے تو اس طرح ہے جیسے کوئی چیز ریپر کے اندر ہوتی ہے چھلکے کے اندر ہوتی ہے آپ کیلے سے فروٹ ان کو چھلکے سے باہر نکال کر رکھیں تھوڑی ہی دیر میں گندی مکھیاں بیٹھ جائیں گی اور اس کا جو حال ہوگا وہی ان خواتین کا ہوتا ہے کریمیں لگاتی ہیں خواتین تاکہ ہماری جلد جو بچ سکے لیکن یہ کرونا کے لیے مارک پہن لیے ڈاکٹروں کے کہنے کے مطبع ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ آپ کو شگر ہے تو آپ نے میٹھا نہیں کھانا آپ نے ڈائٹ لینی ہے زیادہ خوراک ایک ہی وقت میں استعمال نہیں کرنی اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہے گردوں کا مسئلہ ہے ہارٹ کا مسئلہ ہے تو آپ ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں ڈاکٹروں کی جو باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اگر آپ کی مرضی ہوتی تو آپ کہتے ہیں نہیں بھی میری مرضی ہے تو اگر جو سکول پڑھنے والے بچے ہیں وہ بھی یہی کہنا شروع کر دیں ہاں جی کہ ہماری مرضی ہم پڑھیں نہ پڑھیں ہمارا جسم ہماری مرضی ہمارا سکول ہماری مرضی مرد کہے میرا گھر میری مرضی کوئی ون ویلنگ کرتا ہے نوجوان وہ موٹر سیکل چلا رہا ہے ون ویلنگ کر رہا ہے تو سڑک کے اوپر وہ پولیس والا رکھے وہ کیا کر رہا ہے تو وہ کہے گا میری موٹر سیکل میری مرضی کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے تو وہ کسی کو بھی مارے وہ کہے میری بندوں کو میری مرضی یہ کیسی باتیں ہیں میری مرضی اصل میں ان کا جسم ان کی مرضی نہیں ہے جو سیانے نا وہ کہتے ہیں کہ ان کا جسم اور مرضی پتک جو ان کو پیسے دیتا ہے مرضی پھر ان کی چلتی ہے اگر ان کی مرضی نہ چلتی تو یہ ہوای جہازوں میں ہیر ہوسنس وغیرہ نہ بنتی بے ہیائی والے کام کرتی ہیں جو پیسے ان کے اوپر پھینکتا ہے پیسے دیتا ہے یہ ان کی مرضی ہوتی ہے جن مطلب ٹافی بھی بیچنی ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ماچس بیچنی ہے سابون یا شاپو گھٹیا سے گھٹیا چیز بھی لوگوں نے بیچنی ہوتی ہے تو عورتوں کو اوریا کیا جاتا ہے بے لباس کیا جاتا ہے ننگا کیا جاتا ہے بیچا جاتا ہے یہ ان کی مرضی ہے یا ان کے پیسے دینے والوں کی مرضی وہ ان کو پیسے دیتے ہیں جو مرضی کام کر رہا تھے ان کی مرضی کہاں پہ چل رہی ہے تو اگر یہی کام ہوتا اشارہ لگا ہوا ہے اگر مجھے ایم ایجرسی ہے یا کسی کو بھی ایم ایجرسی ہسپتال میں کوئی ملید دوائیوں کا انتظار کر رہا ہے تو ادھر اشارہ بند ہے تو اشارہ توڑ کے کوئی نکلے پولیس والا کہا ہے کہ بھئی اشارہ کیوں توڑا وہ کہا ہے کہ میری سواری میری مرضی اب اشارہ مجھے پولیس والے کون ہوتے ہیں روکنے والے یا پھر حکومت کو عوام کہے ہمارا ملک ہماری مرضی اب سب کی مرضی اگر اسی طرح کرنی ہو یہ کیسی باتیں ہیں عجیب و غریب یہ جاہلانہ قسم کی باتیں ہیں جنگل کے اندر جو شیر ہے وہ گوشت کھاتا ہے اور جو ہیرن یا اس طرح کے جو سبزی خور جانور ہیں جو گھاس کھاتے ہیں وہ پتوں کو کھاتے ہیں یہ قدرت کا قانون ہے قدرت کے قوانین کے خلاف جب یہ کریں گے کہ جس طرح ہمجنس پرستی اب یہ کئی ان کے مارچ میں بندے کہہ رہے تھے وہ ایک بابا جی کہہ رہے تھے کہ شادی تو ہونے نہیں چاہیے نکاح تو ہونے نہیں چاہیے مطلب سرے عام زنا ہونا چاہیے یہ بدکاری یہ ہمجنس پرستی کرنا چاہتے ہیں تو اگر یہ اپنی ہی مرضی سے اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں پہلے زمانے میں بھی تو یہ آج پیدا نہ ہوئے ہوتے اگر ان کے باب دادا بھی اپنی مرضیاں چلا رہے ہوتے ہیں تو آج یہ جاناں پر زندہ نہ ہوتے ویسے تو ہمیں یہ سوچتے ہیں کہ کاش وہ اسی طرح کرتے تاکہ ان کا وجود نہ ہوتا دوسروں کو بھی گمرہ نہ کرتے اللہ کا جسم ہے اللہ کی ساری کائنات ہے اللہ نے پیدا کی ہے اللہ ہی کی مرضی چلے گی یہ ساری کائنات ساری کائنات کے جو قوانین ہیں وہ اللہ نے بنائے ہیں ان کے خلاف جو بھی کرے گا موں کی کھائے گا اس دنیا میں بھی زلیل و خار ہوگا اور آخرت کندر بھی زلیل و خار ہوگا وآخرت آوالحمد اللہ